انڈریسٹریل اپلیکیشن آف الیکٹرولیسز کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس اپلیکیشن یعنی یہ یوزز کون کون سے ہیں کس کے ہمارے پاس جو ہم الیکٹرولیسز کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ الیکٹرسٹی کو یوز کرتے ہوئے بجلی کو یوز کرتے ہوئے ہم جو آئینز کو بریک کرتے ہیں اس کے اپلیکیشنز کے بارے میں ہم یہاں جاننے کی کوشش کرتے ہیں بکرز یہاں پر ہمارے پاس کیا الیکٹرو کا مطلب یہی ہے electricity سے basically یہ ہے اور license کا مطلب ہے to break یعنی کہ کسی آئین کو یا سوری ہم کسی بھی compound کو جیسے NACL ہم نے اگر لے لیا ٹھیک ہے جی یا ہم کوئی اور بھی لے سکتے ہیں تو اس کو specifically positive or negative part میں convert کر دینا اس کی breakage کر دینا اس کو separate separate کر دینا electricity کی مدد سے اس کو ہم کہتے ہیں جی electrolysis ٹھیک ہے اور اس کی application جاننے کی یہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ کون کون سے مہر پاس uses ہیں جس کو ہم لے سکتے ہیں تو ہمیں figure نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے جی ہمارے پاس industrial level پہ جب ہم نے اس طرح کے جو ہے بنانے ہوتے ہیں tin وغیرہ بنانے ہوتے ہیں تو ہم اس کے اوپر جو ہے کیا کرتے ہیں جی electro plating کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی electro plating of metals ہم نے کر دی یعنی کہ ہم کوئی بھی iron کا بناوا let's suppose یہ ہمارے پاس جو تھا یہ iron کا بناوا تھا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ہم نے کیا کر دی ہے جی steel کی plating کر دی ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں tin کی ہی tin جو ہمارے پاس ایک element ہے product table میں موجود ہے اس metal کی plating کر کے اور ہم نے اس کو کس میں convert کر دی ہے جی اس طرح سے اس color میں convert کر دی ہے اور اس کے اوپر ساری کی ساری layer جو ہے پہلے یہ basically ہمارے پاس سارا کا سارا جو تھا یہ ہمارے پاس cylinder سا یہ ہمارے پاس سارا کا سارا iron کا بناوا تھا ٹھیک ہے iron کا بھی یہ نقصان تھا کہ اس میں زنگ وغیرہ لگ سکتا تھا رسٹنگ ہو سکتی تھی تو اس کے اوپر ہم نے جو ساری کی ساری layer formation کی ہے tin کی تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کس process کے through ہوئی ہے اور ہم نے industrial level پہ جو اس کی electro plating کی ہے اس metal کی وہ ہم نے کی ہے جی electrolysis کے process سے تو یہ ہمارے پاس application آگئی electro plating of metals اور اس طرح سے بہت ساری metals کی ہم کر سکتے ہیں ہم copper کی بھی plating کر سکتے ہیں copper کی layer بھی اس کے اوپر چڑھا سکتے تھے اسی طرح سے ہم جو ہے silver کی plate بھی اس کے اوپر مطلب کہ layer چڑھا سکتے تھے تو یہ ہمارے پاس اس کی جو ہے industrial level پہ application آگئی اس کے بعد ہم کرتے ہیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی metals کو اگر ہم نے purify کرنا ہو یہ produce کرنا ہو اگر ہم نے اس کو pure condition میں اس کی production دیکھنی ہو لینی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں ہم electrolysis کا ہی process use میں لے کر آتے ہیں یہ ہمارے پاس third جو ہے اس کا use ہے اس کی application ہے اور اس کو ہم اس طرح سے یہاں پر رکھتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے electrolytic production of metals بہت ساری metals کو purify کر سکتے ہیں ہم industrial level پر بہت بڑے level پر جو کہ بڑے بڑے کارخانے لگائے جاتے ہیں اور بڑے بڑے ہماری industries build کی جاتی ہیں وہ اس process کو use کر کے electrolysis کا process use کر کے کیا بنا سکتے ہیں جی metals کو pure metals کو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں pure form میں جو ہمارے پاس ہوتی ہیں وہ ہم produce کر سکتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک جو ہے اپنی اس طرح سے ایک figure لے آتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک solution لیتے ہیں basically جیسے اگر ہم copper کو ہی pure form میں لینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں سے اٹھاتے جی ہمارے پاس جو ہے copper کو اگر ہم pure form میں لینا چاہیں تو ہم کیا کریں گے جی ہم اس طرح سے ایک process جو ہے وہ build کریں گے ٹھیک ہے اور اس میں یہ ہوگا ہمارے پاس جو impure copper تھی اس کو ہم بنائیں گے جی anode ٹھیک ہے let's suppose یہاں پر میں لکھتی ہوں impure copper ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو تھی anode یہ impure تھی یعنی کہ pure نہیں تھی یہ ہم نے جہاں سے لی اس کو pure کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کی صحیح والی جو ہے وہ ہم layer formation کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو original form میں لینا چاہ رہے ہیں اور اس کی pure form لینا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے یہاں پر جو ہم نے copper use کی بھی ہوگی metal ٹھیک ہے جی cathode cathode جو کہ battery کے negative terminals attach ہوتا ہے یہ ہمارے پاس battery موجود ہے اور anode جو کہ positive terminals attach ہوتا ہے اس کی اوپر سارا positive charge ہے جی ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ہوتا کیا ہے یہاں سے copper جو ہے وہ کیا ہوگا نکلے گا ٹھیک ہے copper positive form میں نکلے گا اور electron اس نے loose کر دیے کیونکہ copper پورا neutral تھا پہلے ہمارے پاس c u کی form میں تھا ٹھیک ہے ہم اس کو یہاں پر لکھتے ہیں جی c u ہمارے پاس itself neutral تھا لیکن اپنے اندر سے اس نے کیا کیا جی electron کو remove کر دیے جب ایک دو electron کو sorry remove کرے گا اپنے اندر سے تو اس پہ کیا ہو گیا positive 2 charge آ گیا ٹھیک ہے جی اور وہ دو electron یہاں سے move ہوتے ہوئے اس طرف چلے جائیں گے اب وہ copper positive جو تھا وہ solution میں یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے اور solution میں آنے کے بعد اس میں rate کے جو particle ہوں گے یا پتھر ہوں گے یا ہمارے پاس کوئی بھی impure جو چیز اس کے ساتھ attach تھی وہ ہمارے پاس کہاں آتی جائے گی جی یہاں ایک heap بنتا جائے گا ڈھیر بنتا جائے گا جس کو ہم کیا کہتے ہیں جی anode mud کہتے ہیں ٹھیک ہے anode یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں anode mud ٹھیک ہے جی یعنی کہ ہمارے پاس ایک ایسی یہاں پر پتھر اور کنکر وغیرہ جمع ہوتے جائیں گے اور اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ وہ جو copper pure form میں تھی وہ یہاں پر ساری ہمارے پاس attach ہو جائے گی اور جو ہمارے پاس impure تھی وہ pure ہوتے ہوتے ہمارے پاس یہ ساری کی ساری اس کے اوپر store ہو کے ہمیں pure form میں copper کی metal کو یہاں پر deposit کر کے دے دے دی گی تو یہاں پر ہمارے پاس copper pure form میں بن جائے گا اور اس طرح سے ہم electrolytic process کو use کرتے ہوئے electrolysis کے process کو use کرتے ہوئے اور solution ہم نے کیا رکھا جی copper sulfate کا solution رکھا ہے تو اس طرف ساری کی ساری لیئر ہم pure اپنی metal کی جو کہ copper ہے اس کی ہم formation کر لیں گے اور ہمارے پاس جو ہمارے پاس ours گزرنے کے بعد کیا بن جائے گا یہاں پر copper ہمیں pure form میں مل جائے گا ٹھیک ہے جی اب کیوں اس کی طرف جا رہا ہے کیونکہ بیٹری کے negative terminals attach ہے اور اس کے اوپر negative charge ہے تو اس لئے ہمارے پاس جو copper solution میں positive کی form میں یہاں پر پڑھا ہوا تھا وہ اس کے اوپر جا کے پورا کا پورا deposit ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ہمارے پاس application industrial level پہ ایک اور بھی ہے وہ کیا ہے جی ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ ہم بہت سارے chemicals جو ہیں وہ بناتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس fourth اس کی application ہے ہم کیا کرتے ہیں جی بہت سارے chemicals کو جو ہے electrolysis کے ہی process سے بنا سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس جو ہے sodium hydroxide ٹھیک ہے جی اسی process کو use کرتے ہوئے یعنی کہ electrolysis کا process جو ہے وہ ہم کس کے اوپر apply کرتے ہیں brine کے اوپر brine کیا ہے جی ہمارے پاس بہت concentrated جو ہمارے پاس water ہوتا ہے salt سے بھرا ہوا یعنی کہ na cl اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ اگر ہمارے پاس water میں موجود ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں brine ٹھیک ہے اس solution کو ہم use کرتے ہوئے کیا بنا سکتے ہیں sodium hydroxide بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے بہت سارے اور chemicals بھی جو ہے وہ اس سے generate ہو سکتے ہیں اور اسی طرح سے اگر ہم نے sodium chloride pure form میں لینا ہو وہ بھی ہم electrolysis کے process سے attain کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس اگر sodium metal کو ہم نے attain کرنا ہو ٹھیک ہے جی اس کو ہم بلکہ لکھ دیتے ہیں sodium metal وہ ہمارے لیے یہاں پر ہم اس کو شامل کر دیتے ہیں ہمارے پاس sodium metal جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس سے prepare ہو سکتی ہے ٹھیک ہے sodium metal electrolysis کے process سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے کچھ chemicals ہیں جس کو ہم بہت easily electrolysis کے ہی process سے بنا سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس NaoH ہو گیا sodium metal ہو گئی اور اس کے علاوہ electro chemical cells کے اندر جو ہمارے industrial level پر application ہم اس کی use کر رہے ہیں اور اس کو بنا رہے ہیں کس process کو use کرتے ہو جی electrolysis کے process کو electroplating off ہمارے پاس metals کی کس طرح سے ہوتی ہے ہم use کرتے ہیں tin کی coating وغیرہ کر دیتے ہیں یا copper کی coating وغیرہ کسی اور metal کی اوپر کر دیتے ہیں تاکہ اس کو زنگ نہ رکھے نہ لگے رسٹنگ وغیرہ نہ ہو تو یہ بھی electrolysis کے process کو use کر کے اس کے علاوہ pure metal اگر اٹین کرنی ہو تو وہ بھی ہم electrolysis کا process use کرتے ہیں electricity کو use کرتے ہوئے ions کو break کیا اور وہ respective ہمارے پاس cathode کی طرف جا کے وہاں پر deposit ہو جاتا ہے اور last میں chemical formation NaoH اور sodium اور اس کے علاوہ بہت سارے ہم chemical کو بنا سکتے ہیں electrolysis کے process سے تو یہ ہے industrial application of electrolysis